اسلام علیکم دوستو میں ڈاکٹر محمد زیشان غریب نواز ہیلتھ کیر کلینک اینڈ ہجامہ سنٹر بہیڑی بریلی سے امید ہے آپ سبھی خیریت ساؤں گے ویڈیو دیکھ کر کے فائدہ اٹھاتے ہوں گے اپنے دوستوں کو شیئر کر کے فائدہ بھی پہنچاتے ہوں ہمارے ایک ویورنز ہیں اور وہ نیٹ کی تیاری کر رہے ہیں مطلب آنے والے دور میں ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں اور ان کا ایک سوال ہے کہ دماغ بہت زیادہ کمزور ہے اور ادھر ہم کچھ یاد کرتے ہیں یا کچھ پڑھتے ہیں اور دماغ اتنا کمزور ہے کہ بہت جلدی بھول جاتے ہیں اس کی وجہ سے بہت زیادہ ٹینشن ہونے لگی ہے اور دماغ میں بہت زیادہ کمزوری بھی محسوس ہوتی ہے تو کوئی ایسی دوہ بتائیں یا ایسا علاج بتائیں یا ایسا طریقہ بتائیں کہ ہم اس چیز سے چھٹکا راصل کر سکیں بہت اچھا سوال ہے اور آج کل یہ سمسیاں میرے خیال سے جتنے بھی لوگ الگ الگ طرح کی چاہیں کوئی بھی پڑھائی کر رہے ہیں زیادہ تر لوگوں کو یہ پریشانی آتی ہے کہ دماغ بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے اگر کوئی بڑے اگزام کی تیاری کرتے ہیں تب تو اسٹریس بھی رہنے لگتا ہے تناؤں بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور اگر جو چیز پڑھتے ہیں اور بھول جائیں تو بہت زیادہ ٹینشن ہونے لگتی ہے تو اس ٹینشن تے چھٹکا رہا پانے کے لیے یہ ویڈیو ان سبھی لوگوں کے لیے ہے جو پڑھائی کر رہے ہیں چاہیں وہ نیٹ کے تیاری ہو یا کسی بھی اگزام کے تیاری ہو یا ویسی کوئی پڑھائی ہو اور اگر وہ کر رہے ہیں تو ان سب کے لیے یہ ویڈیو بہت خاص ہونے والا ہے میں آج اس ویڈیو میں طریقہ بھی بتاؤں گا کیسے پڑھائی کرنی ہے اور دوائیں بتاؤں گا کہ کونسی دوائی آپ استعمال کر کے اپنے دماغ کو بہتر بنا سکتے ہیں اچھا انہوں نے یہ اور سوال کیا تھا ہے کہ سستی اور کم سے کم پیسے والی ایک اچھی بات ہے انہوں نے بتا دی اور اس پر بھی میں نے دھیان دیتے ہوئے ایک ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں بنا کر کے دے رہا ہوں ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارج بھی ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن بک کا وٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ بھی آگے آنے والی ویڈیو دیکھتے رہیں اور سوال ہے تو سوال میں آپ کرتے ہیں چلیے میں کچھ دواوں کی بات کروں گا کہ ایسی کنڈیشن میں آپ کو کیا دوا لینا ہے اور کیا گھریلون اس کے لینا ہے اور اس ٹینشن سے آپ کو اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو آپ اپنے دماغ سے ٹینشن نکال دیں کسی بھی اگزام کے تیاری کر رہے ہیں آپ اپنی طرف سے محنت کریں آپ بھول رہے ہیں تو اس کو دماغ کو مضبوط کرنے کی دوائیں لیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اگر کوئی ویسے ٹینشن ہے کسی بھی طرح کی کہ سیلیکشن ہوگا نہیں ہوگا پڑھائی پوری ہوگی نہیں ہوگی یہ سب ٹینشن نکال دیں آپ ایک ٹائم ٹیبل فکس کر لیں کہ ہمیں اتنے دیر پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے باقی اللہ کے بھروسے چھوڑ دیں سب کچھ ٹھیک ہوگا اگر آپ محنت کریں گے چلیے دواوں کی طرف چلتے ہیں کون کون سی دوائیں آپ استعمال کر کے اپنا ذہن کو دماغ کو یا قوت حافظہ کو مضبوط کر سکتے ہیں برین ٹونک کی بات کروں گا میں ایسے برین ٹونک جو دماغ کو خاص طور سے پڑھنے والے بچوں کے لیے ہی بنائے گئے یا کسی کا اور بھی کسی کوئی کام میں ہیں کمپیوٹر کا ریلیٹیو کوئی کام کرتے ہیں کسی بھی طرح ہے کہ تب بھی آپ اپنے دماغ کو مضبوط کر سکتے ہیں ان دوائوں سے پہلی دوائے جس کی میں بات کروں گا اس کا نام ہے ماجون برہمی یہ دیکھے گا آپ یہ ایک کلاسیکل میڈیسن ہے اور کئی ایسی کمپنیاں ہیں جو اس کو ماجون برہمی کے نام سے بناتی ہیں اور یونانی آئیوروید میڈیکل اسٹور پر آپ اس کو آسانی سے ہر چھوٹے بڑے شہر کے اندر خرید سکتے ہیں بہت آسانی سے مل جائے گی اور بہت کم پیسوں میں صرف پیسٹھ روپے میں یہ سباسو گرام مطلب دس دن کی ڈوز ہوتی ہے اس کو لینے کا جو طریقہ ہے وہ دس گرام یعنی کہ ایک چمچ جو چھوٹا چمچ ہوتا ہے گھر میں اس کو آپ چوبیس گھنٹے میں ایک بار لے سکتے ہیں صبح میں بھی لے سکتے ہیں اگر آپ صبح نہیں لے سکتے ہیں تب رات کو آپ سوتے وقت لے لیں یاد رکھئے کوشش کریں اس کو دودھ کے ساتھ ضرور لیں بہت سستی میڈیسن ہے اور کم سے کم پیسوں میں آپ اس کا استعمال کریں اور بہتر ریزلٹ ملیں گے آپ تھوڑا دن لگاتار استعمال تین مہینے لے سکتے ہیں چھ مہینے لے سکتے ہیں اور باقی آپ اپنی مہیند کریں اس ڈیماغ سے ٹینشن بلکل نکال دیں اگلی جو میڈیسن ہے اس کی طرف چلیں گے ہم میمورین یہ دیکھے گا دونوں ہی دوائیں یہ شما کمپنی کی ہیں اس وقت میرے پاس میں یہ شما کمپنی کی ایک پیٹین میڈیسن ہے سپس اس کو شما کمپنی ہی بناتی ہے کوئی اور کمپنی اس نام سے نہیں بناتی ہے الگ الگ نام سے ان کی ہو سکتی ہے یہ بھی ایک ماجون جیسی دوا ہے ماجون کی قسم ہے جیسی نہیں قسم ہے ماجون کی کیونکہ چٹنی جیسی دوا ہے اور اس کا بھی وہی فائدہ حالکہ جو میں دوائیں بتا رہا ہوں ان پر میری ویڈیو پہلے سے موجود ہیں اس لئے میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو نہیں بتا رہا کہ اس کا کیا کیا فائدے ہیں یہ تو سب آپ ہماری پرانی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں لیکن میں یہاں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کا دماغ بہت زیادہ کمزور ہے آپ کوئی بھی چیز پڑھتے ہیں اور اس کو بھول جاتے ہیں یا آپ کو خود کو محسوس لگتا کہ چکر آتے ہیں دماغ بہت زیادہ کمزور ہو گیا تھکا ہوا سا محسوس ہوتا ہے ٹھیک سے تھکن کی وجہ سے ٹھیک سے نید نہیں آتی ہے کچھ بھی پڑھتے ہیں اور وہ فوراں بھول جاتے ہیں اگلے دن یاد نہیں جاتا تو ان سب کنڈیشن میں آپ ان دو دو دواؤں کا استعمال کریں ٹھیک ہے الگ سے پوری ڈیٹیل کے لیے آپ ہماری میمورین کی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اور ماجون برحمی کی بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو لینے کا جو طریقہ ہے وہ ہے ایک چمچ صبح ناشتے کے بعد دودھ کے ساتھ لے اور ایک چمچ رات کو کھانا کھانے کے بعد دودھ کے ساتھ لے ایک چمچ کا مطلب ہوتا ہے دس گرام ماجون برحمی تو چوبیس گھنٹے میں ایک بار لینا ہے اور یہ والی دواؤں چوبیس گھنٹے میں دو بار لینا ہے صبح اور شام ایک ایک چمچ مطلب دددس گرام ٹھیک ہے یہ میٹھی دواؤں ہوتی ہیں شگر کے پیشنٹ کبھی بھی اس کو ڈاریکٹ استعمال نہ کریں اس چیز کا بہت خاص خیال لگنا ہوتا ہے کہ اگر آپ کبھی بھی کوئی دواؤں استعمال کر رہے ہیں تو اپنے نزدیکی یونانی ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کیا کریں کبھی بھی ڈاریکٹ کوئی دواؤں استعمال نہ کریں کیونکہ یہ دواؤں کا ماملہ ہوتا ہو سکتا ہے آپ کے مزاج کے اکورڈنگ آپ کو فائدہ نہ کریں اور ہو سکتا کہیں نہ کہیں نقصان بھی کر جائیں تو اس چیز کا ہمیں دھیان رکھنا ہوتا ہے کبھی بھی ڈاریکٹ کوئی دواؤں استعمال نہ کریں رہی بات اس کو کیسے خریدیں گے اور یہ کتنے گرام میں آتی ہے تو ہم آپ کو بتا دوں یہ پانسو گرام کا پیک ہے یہ دیکھیں گا پانسو گرام کا پیک ہے یہ اور اس کو جو ہے آپ یونانی ایوروید میڈیکل اسٹور پر آسانی سے خرید سکتے ہیں اور اس کی ایمار پی کے اگر ہم بات کریں تو یہ بہت سستی ہوتی ہے یہ آپ کو پندرہ دن چلانی ہے پندرہ سے سولہ دن یا بیس دن تک بھی آپ اس کو استعمال بیس دن لگ بگ چل جائے گی یہ ایک سو پچانبا روپے ٹھیک ہے سوری میں دیس دن نہیں بلکہ یہ ایک مہینے کی ڈوز ہوتی ہے پوری ٹھیک ہے کیونکہ اس میں پانسو گرام ہے پانسو گرام ہے تو یہ ایک مہینے آپ اس کو آرام سے لیں گے اور صبح شامی کی ایک چمت تب یہ ایک مہینے تک کمپلیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے ایک سو پچانبا روپے میں بہت سستی ہے اور سوال بھی یہی تھا کہ سستی دوائیں یہ دونوں دوائوں کو آپ ایک مہینے استعمال کریں یہ تو تین ڈب بھی لیا ہے ایک مہینے کی اور یہ ایک ہی ڈب بھی یہ ایک مہینے کی ڈوز ہو جائے گی لگ بک آپ کے یہ دو سو کے آس پاس یہ ہے اور چار سو کے آس پاس آپ کی یہ دوائے ایک مہینے کی ہو جائے گی تو کوئی زیادہ مہنگی نہیں ہے اور بہت سستی دوائے ان کے اور کسی بھی طرح کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے پوری جانکاری کے لیے جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ ہماری یوٹیوب پر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس پر ہم نے الگ سے ڈیٹیل کے ساتھ بنا رکھیے کون سی کمپنی بناتی ہے کیسے بناتی ہیں کیا کیا دوائیں اس میں شامل ہیں کیا فائدے کیا نقصانی ساری چیزوں پر ویڈیو ہماری موجود ہے اس لیے ہم یہاں ڈیٹیل میں نہیں جارے بس آپ یہ یاد رکھے گا جو میں نے پریشانی بتائی ہیں خاص طور سے پڑھنے والے بچوں کے لیے نیٹ کی تیاری کرنے والے کے لیے یا یو پی ایسی کی تیاری کرنے والے کوئی بھی کسی بھی اگزام کی تیاری کرنے والوں کے لیے ایک بہتری نور شاندار سستہ تحفہ ہے آپ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا جو جانکاری آپ کو میں نے دی ہے امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی آپ ویڈیو کو شیئر کریں گے اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں گے ملیں گے جلدی کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال لکھیں ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں بل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ بار بار آپ ہماری ویڈیو دیکھ کر فائدہ حاصل کر سکیں خدا حافظ